خان صاحب کی مذاکرات کی پیشکش دیکھئے ویسے میں خوف زدہ تھی آج کہ بخائی صاحب نے شروع ہوتے کہنا ہے آپ کل بڑی جذباتی تھی نا آپ دیکھ لیں آج نہیں کہوں گے کل میں نے کہہ دیا تھا بہت کافی ہے وہ دیکھئے قطاری یہ ہے کہ انہوں نے مذاکرات کی پیشکی وہ ظاہر ہے انہوں نے کسی کے باپ پر احسان نہیں کیا ہے اس لیے کہ اس کے علاوہ اب کوئی چارہ باقی نہیں ہے اور وہ آ کے انہوں نے ایسی سٹیج پہ کہا ہے جب وہ مذاکرات کے لیے حکومت تیار ہے یا نہیں ہے اس کا بھی انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس کا مجھے رسپونس کیا ملے گا ان کا خیال یہ تھا کہ جو ہی میں کہوں گا کہ آئے مذاکرات کے لیے وہ جوتیاں چوتیاں چھوڑ کے بھاگیں گے اور آ کے میرے سامنے بیٹھ جائیں گے تو چیک کی ہے کر خان صاحب نے یہ اگر چیک کرنے کی حد تک ہوتا تو پھر ٹھیک تھا لیکن ہوا یہ ہے کہ خان صاحب کو کہیں نو رسپونس دیا گیا اس سے تو خان صاحب جو ہے وہ ایک طرح سے بندگلی میں داخل ہو گئے ہیں اور آگے بڑا سا ایک بورڈ لگا رکھا ہے نو انٹری پلیس اب خان صاحب کا ڈلائمہ یہ ہے کہ اس سے نکلیں تو کیسے نکلیں دیکھیں وہ بہت ساری کوششیں کر رہے ہیں ایک وقت میں کئی محاذوں پر لڑنا پڑ رہے ہیں ان کو ایک تو وہ حکومت کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جو کہ اب پریولیج پوزیشن میں ہیں جو تین مہینے پہلے تک پریشر انہوں نے بلڈ کیا ہوا تھا لاہور کی سرکوں پہ اسلام آباد کی سرکوں پہ یا دیگر شہروں میں جو جلسے کر رہے تھے وہ جو اتجاج ہو رہا تھا بڑی تعداد میں لوگ ان کے جلسوں میں شریک ہوتے تھے پھر لانگ مارچ تک بات پہنچی لانگ مارچ کی فیٹ کیا ہوئی وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے تو جو سب سے بڑا ڈیلیمہ ہے خان صاحب کو وہ یہ ہے کہ باقی کو تو چھوڑ دیں کہ حکومت کیا کہتی ہے ان کے سیاسی مخالفین کیا کہتے ہیں ان کو اپنی ہی دونوں صوبوں میں جہاں ان کی حکومت ہے وہاں بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے ہم نہیں مانتے ہم سمجھتے ہیں کہ نون لیگ پروپاگنڈا کر رہی ہے یا سوشل میڈیا والوں نے ایک ڈراما گھڑا ہے لیکن آج انہوں نے بقاعدہ ورچول لنک پر خطاب کیا ہے اپنے ناراض عراقین کو منانے کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی سو فیصد لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں تو بانے کے نہیں مانے پھر میں ارز کروں آپ سے کہ انہوں نے ان کو جس قیفیت میں مخاطب کیا وہ مجھے تاریخ کا ایک اور حوالہ یاد دلاتی ہے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب التاف حسین صاحب کو اپنے لیڈروں کو ڈرانا دمکانہ ہوتا تھا تو وہ پھر لندن سے تقریر کرتے ہوئے کہتے تھے میں پاکستان واپس آ رہا ہوں اور سب لوگ کہتے تھے نہیں بھائی نہیں بھائی میرے شال سے عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ ان کی پارلیمانی پارٹی کے لیڈر جو ہے وہ ان سے کہیں کہ خدا کے لیے خان صاحب زمنیاں مت توڑیے گا اس نے کہا بھی ہے اپنی ریزرویشنز انہوں نے ظاہر کی ہیں انہوں نے کہا کہ بہت سارے ایسے منصوبے ہیں جو اپنے منطقی انجابت کے قریب ہیں بہت سارے منصوبے ایسے ہیں جن کی اپرویولز ہو چکے ہوئی ہیں فنڈ ایلوکیٹ ہو چکے ہوئے ہیں فنڈ ٹرانسفر ہو چکے ہوئے ہیں اگر وہ ہم مکمل نہیں کر پائیں گے تو ہم جا کے موں کیا دکھائیں گے جب اگلی دفعہ ووٹ مانگنے کے لی جائیں گے تو ہماری کانسیچنسی کے لوگ کیا سلوک کریں گے ہمارے ساتھ بخائی صاحب اس ڈیلے کی وجہ بھی یہی کیونکہ پہلے ہم نے ایک تاریخ سنی تھی بیس دسمبر اب آج ایک نیا سٹیٹمنٹ آیا کہ اسی مہینے توڑوں گا میں اسمبلیاں دیکھئے وہ اسی مہینے سے مراد ابھی تک بیس دسمبر ہی ہے آچھا اب وہ دعوے کر رہے ہیں کہ جناب مجھے دونوں ہی اسمبلیوں کے جو چیف منسٹر ہیں چاہے وہ کے پی کے محمود خان صاحب ہیں یا پنجاب اسمبلی کے چودی پرویزل آئی ہیں انہوں نے مجھے اختیار دے دیا کچھ ثبوت بھی دکھاتے ہیں ویڈیوز بھی چناتے ہیں تو وہ ذرا دکھائیں نہیں تو اس اختیار دینے کا کیا مطلب ہے بخواہی صاحب ان کے بحاف کے اوپر خان صاحب علان کریں گے کہ اسمبلی توڑوں نہیں کر سکتے تو چیف منسٹر نے ڈوائیس بھیج نی ہے گورنر کو اور وہ بقیدہ اس کے سگنیچر کے ساتھ ہوتی ہے یہ میں نے کہا رہا کہ یہ سارا ڈراما ہے کہ وہ اختیار دے دیا مونس علائی صاحب اور پرویز علائی صاحب دونوں بھی کھیل رہے ہیں خان صاحب کے زیادہ اور بہت ٹھیک کھیل رہے ہیں وہ ایک سانس میں تو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ خان صاحب جب آپ حکم کریں گے ایک سیکنڈ نہیں لگے گا اور دوسری طرف کچھ اور جار رہے ہیں دوسری طرف جو کچھ چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں میری اطلاع یہ ہے اور میں اپنی اطلاع پر ابھی بھی قائم ہوں کہ چودی پرویز علائی صاحب نے خان صاحب کو سمجھانے کی پوری کوشش کی کہ آپ سامنیاں توڑنے میں جلدبازی کا مظاہرہ نہ کریں کیوں دیکھیں نا وہ زمان پار کیوں منتقل ہو گئے بنی گلہ سے کیونکہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کو کسی وقت بھی انہوں نے گرزار کر لینا ہے کیونکہ خلا مقدمات اتنے ہیں یہی خدشہ ان کو لہور میں بھی تھا لیکن چودی پرویز علائی صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں تھری ٹیرز جو ان کے سکیورٹی حصار بنائے ہیں ان کو بالکل ایک ڈرپوک آدمی بنا کے انہوں نے زمان پارک کے گھر میں محدود کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ حکومت ختم کی آپ لاچار ناچار ہو جائیں گے خاجہ صاحب نے بھی آج کہا ہے کہ بھی آسرا ہو جائیں گے وہ سیاسی بیان ہے لیکن یہ یہاں ان کی اپنی حکومت ہے اس کے باوجود بھی پرویز علائی صاحب جو ہے وہ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں ان کا بیٹا بھی کھیل رہا ہے خان صاحب کیتنی بڑی کیا مجبوری ہے خان صاحب بہت آبویس یہ مونی صلاحی صاحب کا انٹیویو آپ دیکھیں اس میں کہاں وہ خان صاحب کو ڈیفینڈ کرتے نظر آئے ہیں وہ کہتے ہیں پی ٹی آ کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بتائیں باجوا صاحب ایک دم سے اتنے برے کیسے ہو گئے یہ بڑے آبویس سٹیٹمنٹ ہے یہ آپ نے اچھا کیا اس کا تذکرہ کر دیا بلکل ٹھیک بات ہے دیکھیں باجوا صاحب کو انہوں نے اب بنانا ہے پنچنگ بیگ کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنے سارے ساتھیوں کو بتا دیا ہوئے جتنے بھی ان کے وہ ہیں نا دھوتو ٹائپ لوگ شیخ رشید ہو گئے فوہد چودری وغیرہ وغیرہ بہت سارے نام لینا نہیں چاہتا ہوں ان کو بتا دیا کہ پڑھ جاؤ اس کو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ باجوا جو ہیں وہ چونکہ ریٹائر ہو گئے ہیں اور ریٹائر آدمی جو ہے کہ یہ سویلینز ہیں ان کا فوج میں کوئی کرتار نہیں جو سب سے بڑی خان صاحب کو مار پڑی ہے وہ یہ ہے کہ صرف جنرل باجوا نہیں گئے ہیں بلکہ اگر باجوا صاحب کی تقریر اس کا میں نے کل بھی حوالہ دیا تھا آپ کو انڈی یو میں جو تقریر تھی اس میں ان کا کہا کہ ہم نے اپنے لارڈلے کے نظر چار جنرل کی ہیں چار جنرل کھا گئے ہیں خان صاحب قبل از وقت ریٹائیمنٹس بھی تو ہوئی ہیں اب یہ سب کچھ کے باوجود اگر مونس علی صاحب ان کو اور ان کی پارٹی کے لیڈروں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ باجوا خلاف میں مہم ختم کریں اور جو فوج ہے یا اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں جو مرضی نام دے لیں اس کو اس کے خلاف کسی قسم کی مہم نہ چلائیں کیونکہ اس میں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو یہ بھی کھلا اقتصاد ہے کہ ایک طرف میرا سوال یہی ہے کہ اتنا کھلا تضاد خان صاحب کو نظر کیوں نہیں ہے خان صاحب بھولے بہت زیادہ ہیں یا مجبور بہت زیادہ ہیں کیا مسئلہ کیا ہے خان صاحب کا ایک مسئلہ ہے خان صاحب سٹارٹس بلیونگ ہز اون پراپاگنڈا جو پوری دنیا میں بڑے لیڈروں کی تباہی کا باعث رہا ہے کہ جب آپ اپنے پراپاگنڈسٹ کے زیرے اثر وہ سب کچھ ماننا شروع کر دیں جو آپ دوسروں کے لیے کرا رہے ہیں تو پھر آپ کی تباہی آتی ہے میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں ہٹلر کی ہٹلر نے اگر اپنا پراپاگنڈا جو کہ گوبلز کرتے تھے اس پر اعتبار نہ کیا ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنے چاروں طرف جنگ نہیں چھیڑتے وہ ایک ایک کر کے ڈیل کرتے ہیں سب کو تو آج بھی ہٹلر جو ہے اس دنیا کے اوپر راج کر رہا ہوتا کسی نہ کسی شکل میں یہی حال خان صاحب کہا تھا کہ خان صاحب نے ان کا پراپاگنڈا جو تھا جنہوں نے کہیں ان کو کہا کہ اسلامی ٹچ دے کہ بنجے امیر المومنین اور باتیں کر دیں شروع مذہب کی مذہبی ٹچ دیں آپ نے سنا تھا کان میں کہتے ہوئے لوگوں کو تو کہیں انہوں نے کچھ کہا وہ لوگ جو ہیں وہ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے نہ آپ کے قد کے برابر کوئی ہے that is what is one major reason of خان صاحب کو جو زوال کا سامنا کرنا پڑا ہے اگر لوگ ان کو حقیقت بتائیں یہ خان صاحب کو خواب نہیں آیا تھا کہ میں انسانی سروں کا سمندر لے کے نکلوں گا ان کو یقین دلایا گیا تھا کہ انسانی سروں کا سمندر نکلے گا اب وہ یقینی طور پر پوچھتے ہوں گے اپنے لوگوں سے کہ بھائی صاحب وہ کدھر گیا انسانی سروں کا سمندر تو اس طرح سے جو مس لیڈ کرتے ہیں مس گائیڈ کرتے ہیں وہ لیڈروں کی تباہی کا باعث بنتے ہیں بترین مثال جو ہے نا وہ دوں گا شیخ رشید صاحب کی